السلام ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ وحیل علی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک اللہ حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتکا علی وعلی عربائی فی حاضر حصات وفی کل سات من ساتھ لیل ونہار ولی وحافظ قیدن وناصرہ دلیدن وعینہ حتیات اس کے نہو ارزا کا توعن وطمت احو فی حا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صحب اللہ اسر والزمان ادرکنا ولا تحلکنا بحق جدت کا سیدہ سلام اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قشف القربیان واجل حسین علیہ السلام اکشف قربی وقرب الممنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام یا باب الحویج یا حجابہ ام المسائب ادرکنی فی سبیل اللہ اللہ عبادت قبول فرما ممنین دے نیک را دے پورے فرما اللہ جو مریض انسیت اتا فرما اللہ جو قیدی ہندی حییت اتا فرما جاہندے بیٹے ہند زندگیاں دراز فرما لائق بڑا نمازی بڑا آزادار بڑا جنان دے کوئی نہیں حیاتی علی پتر اتا فرما دور دور تو قریب تو جیتھو ممن چلکے ہیں ان انو عجر کسیر اتا فرما اللہ آئینہ کو کہیں دا مہتا جنہ کرے لگا سیدہ دے صدقہ انترڈے قیامت قابا دے شاد فرما میرے مہین دے خرچ قبول فرما عجر کسیر اتا فرما کروڑن دی حقہ دعائے وارست و ظہور فرما زیارت دے قابل بنا زیارت و مشرف فرما دعائے وارست و سلوات سارے حضرات پھر سید بادشاہ کو نیاز دے ہو پیجر دے دے پیہ ہو میں کوئی انتظار نہیں کرا رہا میں پہلا لفظ ہی جناب دے گوشت گذار کریں جی محترم ہمیشہ محترم ہوندے محترم تو کوئی احترام نہ کرے اسنو کج نہیں ہوندہ میں پھر پیادا محترم ہمیشہ محترم ہوندے محترم دا کوئی احترام نہ کرے انو کج بھی نہیں ہوندہ جیڑا احترام نہ کرے وہ لانتی بڑھنے دے کوئی بندہ کہیں محترم دا احترام نہ کرے وہ خود لانتی بڑھنے دے محترم دا احترام اللہ دی ترف ہوگا جے کجن کجن تک سمجھ نہیں ہے ایک قرآن محترم ہے ایک بلندی پستی دا محتاج نہیں بلندی تے ہوئے تاں قرآن ہے پستی تے ہوئے تاں قرآن ہے بولو بلندی تے ہوئے تاں محترم ہے زمین تے پیا ہوئے تاں محترم ہے اللہ نہ کرے این وست تے تاں سا دا دے ارشان دواسی ارش تے بیٹھ ہوئے تاں عزت اتنی ہے جو مدینہ دی مٹی تے بیٹھ ہوئے تاں جے بس لگے جے بس لگے جڑا بندہ اللہ دی نتی عزت تے مطمئن ہوئے نا سن اوہ بندہ پروٹوکول نہیں منگ دا پتہ نہیں میں کہا جڑا اللہ دی نتی عزت تے مطمئن ہوئے اوہ کسے بندے پروٹوکول نہیں منگ دا اوہ جی بیٹھ ٹھیک نہیں تھے صوفہ ٹھیک نہیں تھے بیٹھ ٹھیک نہیں تھے یہ ٹھیک نہیں تھے اوہ اس چیز دا محتاج نہیں ہوں میرا مولا علی علیہ السلام ایک بندے سوال کیتا ہوا کہ تُساں ایڈی وڈی بندے تھوڑی تو وڈا بھی اکاؤن ہو سکتا ہے مولا ایڈی وڈی بندے حضور دا نور تے تھوڑا نور ہک نور دے دو ٹھکڑن تی ایڈا وڈی مقام دے بعد تُساں ہمیشہ ہم تھاؤں کلیٹھے پہ تُساں زمین تے باندے ہو اندھی بچہ کیا ہے میرا مولا ایڈی مومدوڑے کیا دے تے کو نہیں پتا زمین تے باندالہ دھاندہ نہیں جی بسولہ جامڑا تا ہوں اے جڑا اچھے باندھی کوشش کرے سی جی بسولہ جنات محترم ہمیشہ محترم بولو قرآن محترم ہے تھوڑے جی ساتھ رسو ساتھ دے مطلب ہے تُساں سیر بھی ہلا ہو جاتے پتا لگ دائے تھوڑے تا گل پہنچ گئی ہے بھور مسئلہ کوئی نہیں قرآن محترم اوہ تری سپارے کٹھے ہوئے تام محترم سپارہ وکھرا وکھرا ہوئے تام محترم سپارے دے بچے ایک صورت ہوئے تام محترم صورت دے بچوں ہک آیت ہوئے تام محترم آیت دے بچوں چند لفظوں ہمیں تتام محترم اگر محترم نہیں اللہ نہ کرے قرآن دی کوئی سطر زمین تے پی جو ہوئے چاہ کے بوسے کیوں نے نہیں محترم ہے نا سہی ہی میں ہے جی بس میں قرآن مجید محترم کلامِ الٰہی کلام اللہ محترم ہے توجی گل پہ آدم یہ ان منگی دوے نا محترم قرآن احترام دا محتاج نہیں یہ ان دا احترام کرو تو محترم ہوئے ورنہ نہیں جی میں قرآن محترم ہے یہ میں والدین محترم ہیں والدین ہر حال محترم صاحب تو پہلی گالے کہ والدین دا کردار تو نہیں پوچھ سکتا تو ہوں تا کہیں دا ہی نہیں پوچھ سکتا ماں پہ ہوں تا بلند زہستی ہے یہ جو بندے کہیں دا کردار پوچھ دے ودہ ہیں انہوں نے جہلے ہیں انہوں نے اکل نہ لونے دا واسطہ کوئی نہیں تو لوگاں دا کردار پوچھ دا ودہ ہیں پہلے اپنا تامن تا چھوڑا ہاں کہیں کچھ چھوڑ کون کے کر رہے ہیں تو کہیں دا ٹھیکے دار نہ بڑھ اپنی کبر دا آپ خیال کریں والدین نراض کوئی رستہ کوئی نہیں والدین محترم ہر حال محترم جیو جہن ہومن محترم این تو ودہ والدین دی عزت دمیل کل جملہ کوئی نہیں رحمت کل پہ فرمین دیں والدین کافر ہومن تائیں محترم سیدہ بی بی تو نے دھنا جناب خاجہ ویس کرنی دی امہ کافر ہے جناب خاجہ ویس کرنی دی والدہ کافر ہے وہ جناب ملنے سرکار کو تے گو حضور کوئی نہ پھر وہ ماں دی وجہ تو واپس چلا گیا کہ ماں دی بیمار ہے تے کس زیادی دیر میں تھا نہیں ٹھہر سکدا تے کن اکو محبت انتہا دی حضور ناد وہ پچھ دا ہے لوگوں کو لبی حضور کتاں کھڑوں دیں وہ نہ جہی تے میں دا ہے یہ حضور اتنا باندیں وہ تھے ان کے بہت سے دیں دا ہے یہ حضور دا درواز ہے وہ تھا اہمی حد کرکنی بہت سے دے اتھاؤں حضور لنگ دے حسن اتھاؤں لنگ دے حسن یہ میں مدینہ علی تے لکھن دے محتاج نہیں جو تو اتھا لکھاوے چاہ جو میں ازاد آرہا این چیز دے محتاج ہی کوئی نہیں رحمت کل جنم ولے تے ایمیں دروازے تو گزرن لگے تے سرکار اتھا ہی روک گئے تے ایج کر کے دیکھن لگے انہوں نے کہا مولا کیا دے دیو صحیح فرمیدنی تھاؤں میں کوئی اپنی محبتی خوشبو بھی آئے اور جنابے خاجہ ویس کرنی واپس سے لے گئے تے میرے مولا نے فرمایا خاجہ ویس کرنی کو پیغام دیتا سنیہ دیتا میسج دیتا میرے آقا فرمایا بھاوے میں نبی ہیں دا سردارا تے بھاوے تے دی ماں کافر ہیں میں حکم پر نینا میری زیارت تے نامیں ماں دی خدمت کریں اور یار کاش ہے تو وصول کرو جنہیں بچے بیٹھے ہو جنہ کافر وستے کافر مادہ اتنا احترام ہیں تے جنہ اون توں میں کوئی جواب دے توں اس مادہ احترام نہ کریں جیڑی ہاتھ نب کے تے کچھوں ڈھاندے در تے کھڑا گئی تمہا دے شکریہ دا کر ماں کافر ہو بھی تائیں مہترہ والدین کافر ہو من تانبی بولو مہترہ میں نا یہ میں اللہ تے والدین دا ربط کیا ہے والدین یہ چھوٹی کاؤں میں بڑی کاؤں فلانی کاؤں فلانی یہ تھوڑے کولن اتنا سارے والدین اتنا جڑے والدین انہوں والدین انہوں وہ ہر بچے کو چاہی دے اپنے والدین دا احترام کریں اور دوجی گالے ہیں بھی کہیں دے والد دی تہوہین نہ کر متا کوئی تہرے والد دی کریں قومہ کو چھوڑ پیو پیو ہون دے باہن میں قوم چھوٹی ہوئے تو باہن میں ڈی ہوئے پیو پیو ہون دے والد والد ہون دے محترم ہون دے میں پیو دے والدین دا تے اللہ دا ربط کیا ہے والدین جو بھی ہوئے انہوں دا تے اللہ دا ربط ہے مالک فرمائے دے توں میں کوئی دے نا اللہ تے میں کئی دفع دے جی میرا بندہ جی میرا بندہ مالک فرمیدے میری گل یاد رکھیں اگر ماں پیوں نراز ہنینا مسلط نام نماز مہتے لگ سیا چھپ رہے چھپ رہے چھپ رہے جب بول سکتے تمہیں کو جواب رہے اگر والدین نراز ہون تن نماز مہتے لگ دیئے تن علی نراز ہونے تباتے چھوڑا نراز ہونے تبات کی نمازیں نعرہ تکبیر نعرہ رسول اللہ نعرہ حضور اللہ سیدہ بیوی تولے طرح تو جو ہے والدین دے متعلق بیڑا جملہ ہونا تبیا اس بیڑا جملہ کوئی نہیں آکڑے وہاں میرا مالک فرمیدے اولاد کو پہ سمجھا دیں مالک فرمیدے اگر والدین ظلم بھی کریں تو چھپ کریں کوئی سمجھ ہے یہ میری گل دی یا نہیں ہے والدین اگر ظلم بھی کرو اف نہیں کرنی بولنا نہیں چلو یہ کوئی تھوڑا جانگل ہے ہونے مالک فرمیدے بستر تے سم سم کے ڈک تکلیف دی وجہ تو بستر تے بیماری بستر بیماری تے سم سم کے تنگ تھی ہونے تے تنگ تھی کہ تے میری بار گائچ اکھے اف اللہ تا میں تیری اس اف دے بدلے میں اللہ وعدہ پہ کریں تیری کتنے گناہ ماف کرنے ساں مالک فرمیدے تکلیف تو تنگ آ کے میری اگر اف اکسین تا ہونے بدلے گناہ ماف کرنے ساں تے میں حکم پہ دینا ماں پہ یدگو اف ہی نہیں کرنے کوئی سمجھے یہ میری گل دی والدین محترمیں ہر حال نالمحترمیں ہر حوال نالمحترمیں بولو ارتقاد یہ رہاں تیری گھجڑ جوان بیٹھے ہو بچے بیٹھے ہو ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ماں پہ یکل پہ نہیں میرا چھویں واقع پہ فرمین دیں جی تیری دعا قناہ قبول نہیں تھی جنا ماں پہ یک خوش بیٹھا ہوئے دعا منگا لئی کر میں امام زامنہ قبول ہو سیا کوئی سنو دے پہ ہو جانا لیند رو میں رو دیکھ بچڑا میں تھوڑی واسدے پڑھا دا کھڑا ہوں ہن اس ملکی جمندہ والدین دکھیڑی تبلیغ کرے جیتا آلڈ ہوم بنے ہوئے بڑے نخرے نالا کھڑا جی بڑے افسر میرے بابے دی تھے نئی ہوں دی صحیح تھی میں تو ہولڈ ہوم پہنچائے پیسے بھی لے دے نا جی تہنو پتہ ہی کوئی نہیں کہ وہ ڈھڑا پہ وہ گھر بیٹھا ہوئے تھے برکت کتنے ایک کیا پتہ جو والدین کیا ہو کہنا ہاں ریو آجی چناہ میں تو فلانے ہی چھوڑے تھے میں ہی چھوڑا ہوں وہ جین دیں جہانمین جڑے والدین دی خدمت نہیں کریں دیں جنہاں مالک فرمائے بھی مسلح تھے نا آویں اس تو ہوتے بھئی کھڑی 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 جی بولا والدین ہر حال محترم جی ہو جائیں ہومین محترم ہیں ہون اس تو جملہ بھی چلو ہک بھی آنکھ نہیں ہوں میں چہرے دیتا پیاں پتہ نہیں کھڑی کھڑے وصول کر رہے ہیں میں نے سمجھان دی پئی ہے والدین جی ہو جائیں کردار آلے ہومین تاوی محترم کردار نہیں پوچھ سکتا اگلی گل پیا کریں نا اس تو اتلی بن جال والدین اگر پھٹ کے جانوار بن بن جائیں وقت یہ خدمت کا کوئی سونا بھی جائیں نہیں کتنا احترام ہے والدین قرآن محترم میں والدین یہ دو گلہ میں اگلی گل وست کیتی ہے جیڑی اگلی گل میں تو کوئی منوامنا چاہنا جیڑا بیڑا مقصد دیں قرآن محترم میں تو سو من لے ہے کوئی شک ہے تو کوئی بولے شک نہیں یقین ہے قرآن محترم میں جتھے ہوئے محترم میں نمہ پرانا ہوئے محترم میں جدید قدیم ہوئے محترم میں یہ میں ہے نا سن یہ میں والدین محترم میں بھا میں کافر ہومین تاوی محترم میں جیو جن کردار دے ہومین تاوی محترم میں ہون جملہ وصول کر جی میں قرآن مہترہ میں جی میں والدائن مہترہ میں نعیم سید مہترہ ہونڈناکیں جو سید نے کھووے تھوڑی کیڑی ہیں کون میں کوئی نہیں پتا کون کون نہیں میں کوئی نہیں پتا کوئی مسئلہ میں آکھا بلوچے جی اگر انہا کردار ٹھیک نہیں تو مسئلہ بڑھوے سے بلوچی درس بلوچے یار گل کھلاوانا علی نہیں بلوچی اگر کردار ٹھیک نہیں باتی بلوچے چوری کریں دو ہوئے تاہی بلوچے ڈاکو بڑھوے بڑھوے تاہی بلوچے پنچ وقت نماز بڑھے تاہی بلوچے بولو ایندے تے قوم دا سارتا نہیں نا سید اپنا جواب آپ دے بڑھیں سید بچہ غلطی کرے تو سید مار سنگ دے امتی نہیں مار سنگ دے کوئی سننے دے پہو جا نہیں درو نہیں ہونے چپ کر گیا سید محترم تاہ ہوئے جو نیک ہوئے تاہی سیدہ کل پچھیں منہ زیادہ ہے یہ بھی تو پتہ اس گلدہ تو ساں امتیان دی بجائے سیدہ کل زیادہ پچھیں منہ ہے کیونکہ ساڑی ذات وڈی ہے جتنی ذات وڈی اتنا ساڑے کل امام زمانہ پچھنے صاحب تو پہلے ساڑے کل پچھنے جو تو سنجھو سیدہ ہوئے کیا دیتا ہوئے اے امام زمانہ پچھ سکدے اے سید پچھ سکدے سید کل سید پچھ سکدے امتی نہیں پچھ سکدہ سیدہ ہر حال سیدے جی ہو جیاں ہوئے تامی محکرہ میں جملہ کھاں پیرے مولادہ فرمانے ایک بندے میں فرمانے سنایا تھے وقت بندے کو جا کوئی تکلیف نہ ہوئے نا یہ تکلیف ضرور کٹ گناں دے اکڑی کتاب پچھ لکھا تھا خوشش کریں دیں نمکہ نو کہیں طریقے میں نکل ون جاؤں اکڑی کتاب پچھ لکھا ہے تیڑے نہیں منے دے اللہ کو نہیں منے دے کتاباں کو نہ منے دے جائیں بندے دید میرے پاسے میرے مولاد پہ فرمانے دیں بھام مجتہیدوی ہوئے بھام مجتہیدوی بڑی ڈگری ہے سائید توضیح صاحب توضیح توضیح لکھانوالا پوری شریعت مولاد فرمانے دیں بھام مجتہیدوی ہوئے سیدہ اٹھے کے استقبال نہ کرے دائرہ اسلام تخارے دیں مہربانی سے توجہ ہے سید محترمے ہاں کوئی مجبوری ہے تو مجبوری مجبوری میں اگلی مجلسی چارز کیتا ہے مجبور دے تو شریعت لاغو نہیں کوئی شریعت چھٹی دیں بولو مجبوری نہیں اٹھیں سکتا وہ تو ہور گا لے مولاد فرمانے دیں جیڑا بندہ جان کہ سید دے اہتنامتے نہیں اٹھتا وہ کوئی ہو جیہا مرض لگ سی جو دے علاج ہی نتیسی ایک کالا پڑکا سید دے کیوں ہوا دے کالا امامہ امتے کیوں نہیں بنے دے جیڑا امتے سید دے فرق کوئی نہیں تباہنے کپڑے چار میٹر دے کیڑی گا لے ایران دے بھی جو بجلہ بدھیوے دے غلطی کی دیو ایران دے بھی تا نہیں بندے سارے لاکہ ہی بن نہیں رکھ دے انہوں نے اپنی مرضی دکھا لے بلکہ انہوں کو پتہ ہی نہ ہو سا جیڑے بندے بدھی دے انہوں کو پتہ نہ ہو سا میں انہوں نے سائیں دے پیرا ایران دے بھی جو کوئی امتی کالا امامہ نہیں بنے دے ایران دے بھی جو کوئی امتی کالا امامہ نہیں بنے دے سیدہ امامہ سفید نہ ہو سا کالا امامہ ہو سا کیوں ہے کالا امامہ کتاب میں نے لکھتا ہے انہوں نے وجہ یہ ہے کہ سیدہ واسطے اٹھونا ضروری ہے ہن جیڑا کوئی جان دے تو جان دے بھئی سید دے تو پہلے اٹھیں گھر سی تیجے کو پتہ نہیں بھئی سید دے تا دور تو کالا امامہ نیک کو پتہ لگ ہن یہ جو سید آن دا کہنا حکوم دے سو کیوں کہ ہن میرے موضوع ہی چھ نہیں ہن تا محرمی مگ گیا تے میں تو قضمت سادات تے مجلس سنا سا کہ سیدہ دی حضمت کیا ہے کوئی سن دے پہا ہو جا نہیں ہے جائیں بندے دی ریگہ ہمارے پاس ہے اکالا امامہ اس سے واسطے اگلی گل سمجھائے مومن سید واسطے اٹھن امتی سید مہترہ میں سید ایڈہ وڈہ مہترہ میں تُسا پیو کو جھوک سکتے ہو پیو تھا کو نہیں جھوک سکتا تہا پتر تھا کو جھوک سکتے ہو تُسا پتر کو نہیں جھوک سکتے ہو یہ میں جائیں کو پتری جھوکے پیووی جھوکے ڈاڑے جھوکے پر ڈاڑے جھوکے اہوں کو تو سیدہ دے مہترہ مہترہ تُو آخشا نا پی چھوٹا بچہ چھین سالان دا آٹھ سالان دا اے جھوک دا پی تفدہ دا دو سو سال دا نہ جھوکے دیکھا نہیں سارا واسطے سید مہترہ میں یہ سارے سید کو جھوک سکتے ہو سید اٹھے اگہ وہ فرمین دے نے بیٹے واسطے باپ اٹھے بیٹے ہی سید باپ ہی سید پھر باپ کیوں اٹھے بیٹے واسطے میں کمالہ دے پاک ممبر دے کسامے بیٹا سمجھ کے نہیں بطول دی نسل سمجھ کے اٹھے امتی تے صدقہ جائز ہے سید تہرام سید تے صدقہ ساری کائنات کھا سکتے ہو امتی تے صدقہ سید نہیں کھا سکتے ہو کالا امامہ امتی نہیں بن سکتا اےہے سیدہ تو سید تے امامہ پیاد ہے پٹکہ پیاد ہے لوگ تو زمین ہی کھا سکتے ہیں پٹکہ کڑی شاہے وہ تو مرضی تے گالے لیکن میری گال یاد رکھا ہے کالا امامہ سید ہے امتی تے نہیں توجہ ہے جی بسم اللہ ہون میں ہگ اللہ کھنا چاندہ تے گل ختم امتی تے صدقہ سید تے حرام ہے ہر حال حرام ہے بولو سیدہ صدقہ کائنات کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں سیدہ صدقہ کائنات کھا سکتے ہیں کالا امامہ سید بن سکتے ہیں امتی نہیں بن سکتے ہیں امتی تے سید دے احترامی چی زمین آسمان دا فرقے جنہا امامے دے کلج فرقے جنہا غزائچ فرقے جنہا احترامی چ فرقے تے کو بی 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 بطول دے زخمی فاسدہ واسطے میں کنہ سا سیدہ زادی کی میں جائز ہے میں سیدہ کے حد بدکھنا امام زمانہ کو جواب دے وڑھائی کہنا ہم سوچے ہی نہیں اس کے سامدھی کوئی گل ورنہ امام زمانہ نراز ہو گئی سیا جائیں بندے دیدید میرے پاس ہے والد محترم ہے بیٹا جے بھی ترقی کر ونے منسٹر ونے دور حاضرہ دی سواری اگڑی کار کار دا گیٹ بیٹا کھلے سی با ہمیں منسٹر ہی ہے پہیو نو کھلے سی بولو محترم ہے نا محترم دے حترام ضروری ہے جائیں بندے دیدید میرے پاس میں وقت پہ آدھا بیٹا کھلے سی باپ نہ کھلے سی گھوڑے تزین رکھے اے حکت کوچ اٹھا کے حک رکاب اٹھا کے دن ایلی اکبر آ پہ ارپا ہے کی تھی ایلی اکبر چھپ کر گئے دو کا دم پہ چھناٹ گیا دے ہائے ہو میرا تسا بابا ہائے ہو میرا مظلوم بابا بابا تسا رکاب نہ پوتے میں پہ ارپا میرا امامہ دے تو میرے نانے دیا شکلان ہے تیرے جی شکل و دنیا تے آمنی کوئی نہیں جی جی بسم اللہ آج اوکھی شہادتیں میرے زمین بوں اوکھی جہنے متعلق میرا مولا فرمیندے کربلا ایچ ایلی اکبر تو وڈا قضیہ میں دا ہور کوئی نہیں جیڑے جنہ بنا ہے کی تھی ایلی اکبر تو وڈا قضیہ اساں بعض اوقات بھول کے چاچا جی نقصان پڑھ کر دے دی وڈا نقصان میں دا کوئی نہیں ایلی اکبر تو نہیں نہیں نقصان نہ قضیہ ایلی اکبر تو وڈا قضیہ کربلا ایچ کوئی نہیں تی جیڑا کربلا دا وڈا نقصان ہے نا ایلی اکبر نہیں جی بابا میں نوکر میں لکھواریا کھا شاء اللہ دنیا بھی غمج کریں ہی وینڈ نہ کریں جی بسم اللہ میں نوکر میں قربان تھی مطرہ دیہار اندہ تسا بچڑا ایڈا پیارا میں کمالہ دی قضا میں صرف ای بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا جو پیارا فپی کو زیادہ آئی یا بابے کو ڈھیر کیا رہا شبیر کو نیدر نہیں آگی بولو یہ روی ہے تو میں بہو گھٹ پڑتا لیکن میں دو چار دو پڑی ہو سی تی چلو آج سامنے آگئی تی میں پڑ چھوڑا یہ جنہ سر سانگا تے سوار ہیں ایمینا چو ہیک منزل تے گئے نا تا امام اسوہین تا سر نہیں نظر آیا سارے قاتلان چاہل چل مچ گئی کریم کربلا تا سر نہیں لبدا تی اسانت ونید جزید تک جلدی کو رو سر گولو سر گولو ہیک بھائی تو دیکھ کر دن کڑے گئے سر کوئی چھپا کے چلا گئے ہیک سپایا دے اوہ بہا میں دشمنی ہے یہ جڑے اندر پتر کو قیدی کیتی گئے دیں یہ جان دا ہر شاہ ہے ہیک باری لگے میں ایسا کو ضرور نساسی یہ بغیر اتنا لگئے تھے ہاتھ تو تنچائے میرا مولا سجادہ دن مار نہیں جب مچھ نہیں مار نہیں مار نہیں بھیڑی لے دیں گھڑی ہیں تو میڑے کھلے جو پوچھنے یادے دسا پہنے بابے دسار کیتا ہیں میرا مولا سجادہ دن مار نہیں کھلے صاحب میرے چند اکبر دسار کیتا ہیں یادے اوہ صندوق پہ یہ مولا فرمائن دا ڈبا کھولو یادے جنہاں سے صندوق دا ڈھکان کھولے نا تا نچھا امام اسے ان پتر دے مہتے مورد کی کین چھپ گیا آوے امیدہ جاگی تو زوڑا بچڑا اوہ بابا گھلے دا وزہی امیدہ زوڑا بچڑا جی جی بابا نوکر سے لکھواری لکھواری سے جی بابا میں نوکر میں لکھواری ہے کھا جی بسم اللہ جڑا اتنا پیارا ہے جی بسم اللہ ساری رات میرے امام کوشش کریں دا ہی بار بار اٹھ کے پتر دا مونچوں دا ہی میرے مولا دا حکم ہے علی اکبر گھٹ پڑو یہ نہیں نہ پڑو گھٹ پڑو گھٹ دا مطلب اے ہیں مولا فرمائے دیں مطلب تسا پڑو تے کوئی نا رووے جنہ علی اکبر دا چیہا ہاتھ دے دو تے کوئی بندہ نینہ رو دا پتھ مولا سجاد علیہ السلام تہون دیں مجلسی پتھ مولا اٹھیں کھڑ دیں تے وہ بندے دیں دے دن تہلے قصور نہیں تا ہے چاہ جو نا دیکھیں آج ہو میرا میرا سوڑا کے نا جی بابا میں نوکر میں لکھواریا کھا جی بندے رندے پہ ہو میرے امام نے زین خود رکھی گھوڑے کو لگام خود چڑھایا علی اکبر کو چڑھایا سوار کی تا علی اکبر گھوڑے تے چڑھا کری میں کربلا نے دٹھے تھے پتھر واگھا چاہیے اے ایوے واگھا چاہیے تے میرے امام میں دٹھے ہاتھ دوں ہاتھ دوں دیکھ کیا کہنے علی اکبر جی بابا واگھا چھوڑنا واگھا چھوڑے لے آئی اکبری تلے علی اکبر جن تلے لاندہ ودائی جو میں امام میں ہاتھ ناب کے نہیں میرے نا نے دیا انگلی ایوے ہے سر کے جوانی نصیب ہو بھی جوانی نصیب جی بسم اللہ میں نوکر ود سوار کی تا نے ود لہایہ نے علی اکبر میرے نا نے دے سونے رخصار ہی گئے ہیں ود سوار کی تا نے ود لہا کیا دن میرے نا نے دے سونے اکی میں ہاں علی اکبر کئی دفعہ لہایہ نے چھتی ودہ ہن پیوتے پتر دے جنہاں چھتی دفعہ لہایہ نے تا علی اکبر آ دے بابا میں نہ بنیا میرے امام آدھے فانیہ بابا میں کوئی بار بار سنیں دے ہو میرے امام آدھے میں کوئی گال لسا میں تلے نل کتنا پیار کرے نا آبا تو سب بہو پیار کرے لے پر میں نے نانا ہی میرے نل ہی میں کرے کئی دفعہ نانا خطبہ چھوڑ کے گھارہ آوردائی میری امام کو الوجدائی میرے حسین کتا ہے نانا میں کوئی چمنے نہیں رجیدہ جی بابا میں نا کر لکھواری ہے کھاں فرمین دن میں نل نانا ہی میں پیار کریں دا ہی جنہیں بندے وین کر کروں دکھو علی اکبر گھوڑے تے چڑھ علی اکبر گھوڑے تے چڑھیں مظلوم ایک کربلا فرمین دن ہون ون میں تے نل وادہ پیار کریں نا تیکو میں ہون سڈے سانے کیا کھانے تیکو سڈے سانے ٹھیک ہے بابا جان علی اکبر گھوڑا ٹھوڑے امام ٹھوڑنا شروع کی تک علی اکبر گھوڑا تیز ٹھوڑے شبیر نال تیز ٹھوڑنا شروع کی علی اکبر مزید گھوڑا تیز بھجائے شبیر امام الہائے امام الہاکی میں کمر بدی ہے علی اکبر جنہ گھوڑا دوڑا ہے نا کریم کربلا زمین دو لیک کیا دا میرے پیرہ چو نکلو ان میں کنانا دیکھا لے اے منظر جتھے میرے علمال شیر حق علمار کیا دا اکبر وادان رو قرآن ودا جھن دئی کبلا عرفان ہے دا رابدی صاحب کبلا عرفان ہے دا رابدی صاحب دا جملہ پڑھا وہ فرمائنے ہیں علی اکبر پڑھانا دا حاک کیا ہے علی اکبر پڑھانا دا حاک کیا ہے وہ کیڑا بندے جائیں حاک آدھا کی تا علی اکبر پڑھانا انہوں فرمائیں علی اکبر پڑھانا دا حاک اے ہے علی اکبر پڑھانا والا شہادت علی اکبر دی پڑھ کے مر ونجے ہاں حاک ہے علی اکبر پڑھانا دا جی جی بابا جیڑے آجان چون بیٹھے چوکہ محرم بچ گئے راجگنہو یاہار چوکہ محرم بچ گئے ہکو تنیم بچ گئے جی بسم اللہ میں نوکر بابا میں لکھواری بابا لکھواری سے جی بسم اللہ آوازان دی بٹھڑا پیو بجدان دی علی اکبر نٹھے تنال ضعیف پیو ہے گھوڑے تو لتھے بابے دیکھ کدھ میں بابا جان تو ساں تا آکھ ہے میں نہ سڑے سا فرمائے تے پانی کو آگ لگ سکتی امام دا قول تا غلط نہیں ہو سکتا میں کدھا سڑے تھی میں تے کو آگھائی سڑے سا نہیں میں ہی تنیا کا جو میں نالی نہ سا یہ وعدہ میں دا کھو نہیں جو میں نال نہ سا علی اکبر میں کو جو بلا بلا آدھ ہیں جو بابا میں کو گھوڑے تو کیوں لہن ہے میڈا امام یہ پتر دے مون دے دے کیا دے آج تو حسین ہوئے آدھے میں علی اکبر ہوں وعدہ تے کو بتا لگے ہا جو جوان بچڑے دوری دیکھو میں جی بابا میں نوکر میں لکھوڑی فرمائے دے نا آج میں علی اکبر ہوں آدھے تو حسین ہوئے ہا جی بابا میں نوکر لکھوڑی لکھوڑی بابا لکھوڑی بابا جڑے بندے وین کر کے رندے پہو علی اکبر آدھے بابا ہون میڈے امام آدھے ون بابا میں کچھو بار بار لہن دے ہو میڈے امام آدھے وعدہ پیہ کرنے ہون تک چڑھے نا تے والا سریسہ ہی نہیں جے تک لاسہ نہیں آسہ ہی نہیں ہون میں تک چڑھے نا لیکن میں تیرا بلڑا پیہوانا ایک تا میری من بابا حکم کرو رو ہو نہیں نا بابا دساؤ میڈے امام آدھے پتر ہی مل دن پتر سونا لگ رہے جیڑا پیہو کو ہنج ملے علی اکبر پتری مل دینا جی مل آج میں قوانا اللہ میڈے اللہ زیدہ مہمان میں صدقے تھی میں علی اکبر پیہو کو گل لے کریمِ کربلا پتر کو گھوڑے تے چڑھے امام آن پتہ نہیں کیڑا اوکھا چڑھایا نے پتر گھوڑے تے چڑھے شبیر اکھے ون ہونجے تقلاس ہے نہیں میں آسا نہیں ہیک بند میں پڑھ دا رہا بند دا رہے اوکھا ہی مست میں لکھانا لے دا نام پہلے دا سیندہ رہا نظر حسین جھڈیر فردوسی پاکستان انہاں دا لکھوئے بندے کیونکہ باتاں کرنے لے بندے ہوندے اندر ککھ نہیں ہوں گا انہاں دے چھڑییں باتاں ہوندے جہاں دے اندر کچھ ہوندے وہ بندہ اتنا چپتے مطمئن ہوندے یہ آم گاہ نام پہ کرنے دا جھڈیر صاحب اپنے مرن تو چودہ آنڈی ہی پہلے ہیک چٹ دے اوٹے لکھ لیتا ہے آج تو چودہ آنڈی ہاڑے بعد چار واج کے تینتی منٹہ تے میری تیاریے سانیاں کو اور ان چیز دے بندے گواہ ہیں یہ کوئی آم بندہ تھا نہیں پولو اور اسے ٹائم تھے دنیا تو ٹو رہے ہی میں ہیں جہاں بندے دنی گاہ میرے پاس ہے اپنے دا لکھا ہے بندے ایل یک بردہ گھوڑا ٹرے امام دے دکھڑے گھوڑا ٹردہ ویندے ہیک قدم یہ گھانی ودائے پس ہی میں کھڑ کے لے دکھڑے ایل یک بردہ گھوڑا ٹردہ ویندے یہ میں پتر دی کانڈ دیٹی نے پت شبیر کوئی اللہ نلگل کی تھی اللہ دو مخاطب تھی کہ آزین تویں قادر مطلق بے برواہ تہی رنگ عجیب رکھین ہے چھکے پتر دے سینے پیو بھل برچی پیا صبر حسین ازمین ہے رو کے کھڑے آ دیں تو لم یلید ولم یولد جو ہے نہ تیدی اولادیں نہ تو قیدی اولادیں تو لم یلید ولم یولد جو ہے تہی بھارے بھار چمین ہے رو کے کھڑے آ دیں آج تیدی اکبر ہو گئے جی بابا میں نوکر لکھواری لکھواری بابا جی بسم اللہ میں نوکر میں اتمی ازادہ رہوں گھوڑا دھوڑا ہے ایلی اکبر جی تک گھوڑا دستہ رہے امام حسین دے دے رہے جڑا گھوڑا فوجان چھو لک ہے امام ہیوے ٹورنڈ ہیوے مالی با گجار کے ولد بڑے آوکھے قدم بدہ چیند آئی حسین علیہ السلام ایک ٹبے نالاک کے بہ گئے میں مضمون تھا تقریباً چوتھائیسہ شروع کیتا ہے میں پتہ ہی کہ مسئلہ یوں کچھ پڑھ سکسا میں کو کہیں دے ٹائم نہ کھاوا میں جائے بندے دے نگاہ میرے پاسے یوں ہی میں تفسیر لن پڑھ گئے نہ تا بڑی کہا لے جیڑے بندے روندے پہ ہو آج ایلی اکبر جو پڑھیں دا پہ وڑی اوکھی شہاداتیں ایمیں ہیں نا جی امام ٹبے تے بہ گئے ایلی اکبر جنگ شروع کیتی ایم پاسے وازن دی اللہ ہو اکبر پتہ نے ایلی اکبر دے مہنچو اللہ ہو اکبر کے دس ہونا لگ دا اسے واتی پاسے وازن دی اللہ ہو اکبر واتی پاسے اللہ ہو اکبر شبیر ہک ہک تکبیر دے ناری تیاد بیٹھیں بسم اللہ بسم اللہ میں کئنات دے والدین واسطے دعا پہ منگ دا اور بالخصوص ازاد دارا واسطے پیا منگ دا اللہ تکو مجلس دا واسطہ ہے تکو پانچ بارا چولن دا واسطہ ہے تکو حسین دے سونے پتر دا واسطہ ہے شاء اللہ ایہ آواز پتر دی کوئی پیو نہ سونے جڑی غریبِ کربلا سنیے کیڑی بابا میں دی موق گئی امام زمین تے اتمار کہتے میں دیوی دید موق گئی جی بابا میں نوکر میں لالا کھواری با اب ازاد دے بابا میں دی موق گئی فرمین دے میں دیوی دی دا موق گئی تو آواز رے میں آندہ پی آؤ جڑے بندے روندے پہ ہو امام حسین ٹیبیتے ہیں حبا دی شاہزار دی دروازے تے آئی بی بی اپنے خیمے چاہیے یہ تو تیرے بچوں کی پتہ ہے جو آلیہ بی بی کو حسین کولی چادر دھیر کیا رہے ہیں علی اکبر کول برکہ ڈھیر کیا رہے ہیں بولو بی بی اپنے خیمے چاہیے یہ میں پوچھ دیویٹی امام دسا میرے پتر دہال ساڑی علاقے دے میں تو سریکی سمجھتے ہو تواری ساری زبان مکسے یہ ساڑی علاقے سریکی دیوی چگر کہیں ماں دا پتر مرون یہ نا وہ کوئی نہیں آدھے جو پتر مر گئی جنہاں ماں کو کوئی دساوے نا سونتے بھی تو آج دن تاڑے پتر کو کچھ ہو گئے بولو اب آج دے شہزادی جو جھنیے دارتے نا تے آلی حسین پوچھ ہے امام خیرت ہے آج یہ میری زندگی گزر گئی ہے تھوڑے ویڑے چھو جی میں ہون میں حسین کو ٹردہ دٹھا ہے علی اکبر کو کچھ ہو گئی تے آلی حسین پوچھ ہے ایسید کے انجیب اسلام ہے جو پر امام خیرت ہے امام جلدی کر میرے بیر کو سار دی یا دی اتنا حجوم بی بی اتنا حقل تا نہیں مارنی تھوڑی یہ کناہ دھلا شبیر دے قدم رک گئے اللہ میں کنوانی ہو آتے فی غیبی دے وازن دی والوانی اہلی اکبر جانے تے میں خالق اکبر جانے واپس والوانی بھیڑ در تے ایکھڑی امام واپس والین دروازے تے آئین ماتنی ازاداروں میں آدھر اندھا لود درد داندھے سمندر اندھا ناہیوی حسین تے آلی ای بے کنارہ سمندر اندھا جن اندھے لوجہ کنارے دا پتے کوئی نہیں کری میں کربل آئی وے ٹردے آندھے اے ای میں قریب آندھے گئے میں حوالہ دے اندھر ہیں ناہی مولانا سے پڑھ دے پہن نا روال میں تو پہلے میں کندنا یاد نہیں وہ پڑھ دے پہن اے ریویت میں انہوں کو سنی آئی وہ پڑھ دے پہن کہ وہدہ ایلی اکبر سرکار ہیں جن دے گھوڑے تے لہن تو بعد امام حسین علیہ السلام تے آلیہ بی بی ہک بے دے سامنے نہیں رنے ایک بے تو لک لک کے رنگا امام نہیں روندہ مطا بھیڑ مروندی بھیڑ نہیں روندی مطا حسین مروندی جنہ امامی میں قریب ہے نا تا بھیڑ بھیرا دو لے کیا دیئے میرا اکبر جنہاں کہنا میرا اکبر میرا امام آدھے بچڑا لے گئے میری سینڈا جرونی ہے عوازہ دیئے کلہ جروندہ ودائیں صرف تیلہ تنائی بی بی آدھے میں بھرکا پہی کھڑیاں تیلہ ہاتھ لب گئے اکبر دلاش دگے رولیاں میرا امام آدھے ہکر اکبر ہے با میں لکت روندی تیلہ بھرکا وہ پیار ہے جنہاں بندے روندے پہ او جواب او شام غریباں جنہاں بی بی آدھے حسین میری چادر لٹی گئی اکبر دا بابا بھیڑ کلوٹ پہ گئی جی بابا میں نوکار میں لکھواریا کھاں علی اکبر سرکار پڑھتا پی جنہاں جوان بیٹھے ہو ماں پی اور نصیب ہو دعا پیا کرے نہ بی بی آدھے میں کوئی بچڑے نہ اور گلہ کرنی ہے بی بی دی کوششے جو میں بنیا شبیر چاندل جو میری بھیڑ بہر نہ ہوئے آلیہ بی بی آدھے کلوٹ تیدا نہیں پالا میں امامہ دے دسا بی بی آدھے میں کوئی گلوہ کرنی ہے امامہ دل میں در کہنا ہو دیا نمزان تے ہاتھے وانتو خویانے تکو پتر جیندہ ملے بی بی آدھے جو جیندہ ملائے تا میں دعا پہ ہی کرے دیا حیلی اکبر دا بابا بھیڑ دی دعا دی چھانتے تربی ہے کئی مرتبہ ہائے اکبر کر کے جھن پوندائی امامہ دمی زادہ اور اگر جملہ وزور کرو کمیں آنکھا میں دسا جھن دا کی میں آئی میں دا آنکھا تے اٹھ دا کی میں آئی اٹھ دا ہی میں آئی جی میں درد اٹھ دائے جھن دا ہی میں آئی جی میں ہاں جھاں دیئے جی بابا میں نوکہ روکیا دے جواب نے بھڑا پیوہ دا گلے دائی اٹھ دوی دفعہ میرا امام اٹھ دے پیت پاسے ناوڑی ٹھنے جبرائیل سامتے تاج کوئی نہیں میرا امامہ دے جبرائیل بھیرائیل کیوں وہ دروں دائیں قدمہ تے جھن پیا دے میں کوئی کلہ وہ دروں گا ون کے میدانی چھنے تے نانے دا تاج لتھوئے تری ماں دے پاسے تو ہاتھ چبے ہوئے روکیا دی اللہ میرا کبر کوئی سانگا دے نادا میں دی دھی برکا جبھلے دی رہیے جی بابا میں نوکر میں لکھوریا کھنجڑے مندے روندے پیو جی بابا میں نوکر میرا امام اوکھا تو رہے اہلی اکبر دے کھول ہے آنکھی جگہ تے پہنچ گیا اہلی اکبر دے کھول پہنچ گیا میرا مولا اہلی اکبر دا سارچہولی پائے تو سن جان دے تو تھوڑے بچے جان دیں جتنے شہید ہیں واغنب کے شبیر آپ چڑھائیں جیڑا شہید لہنڈا ہے اماموں گا سارچھولی پہنڈا ہے سارچھولی پاک اپنی عبادیں آلچے درے تیرات ساکرے دے ہیں اور جتنے جوان میٹھیوں میں سیادہ ہاتھ بدی کھنا تھوڑی منت پیا کرے نا بجھڑے پیو کو اوکھا نہ تھی ونڈی تو کرو جدہنڈی چک کرو تفیو دی مدد کی دی کرو تھوڑ کو اہلی اکبر دواستہے میں کو مولا دی کس میں والدین منت من کے پتر گرنے اہلی اکبر دی اکھ لیے تا بابا چہرے تو مٹی ساکرے لائی اہلی اکبر دے بابا ماں دی عزت دواستہ سارچھولکا امام نے سارچھولکا ہے اہلی اکبر پیو دے چہرے تو مٹی ساکرے آدھے بابا میں گھوڑے تو جھنہ میں دے چہرے تے مٹی ہے دودھا سا تے چہرے تے خاک کیوں ہے امامہ دے تو ہیک دفعہ جھنہ ہے اور میں قدم قدم تے جھڑ داریا آدھے ریا میری دید مک گئی ہے تو میدہ نام دیا شکلہ عام مجلس دا گریہ ٹھیک ہے محرم دا گریہ تے وقت اہلی اکبر ہوں میں کوشش کر دی میں اہلی اکبر کو رہونا چاہیتا ہے جنہیں بندے روندے پہو میری امامہ کہ میرا سونا بچڑا اگے تاہت دعا تھا نال سلام کرے نا آجی کا تھنال سلام کیوں آبازان دی بابا جان یہ حد تلے و ظلمے جے کپیوں نہیں دیکھ سکتا میری امامہ دے ہاتھ چاہ گھن میں کوئی نبی آن آبازان دی بابا حکم پھل بر چھید ہے میری امامہ دے ہاتھ چاہ بابا او آدائی حسین وڈا سابرے خل بر چھیدہ کڑھے سی تو میں سابر منے سا میری امامہ دے ہیر آدھا میں بر چھی کڑا آبازان دی بابا کڑ بر چھید امام پھل بر چھید چاہت پائے خلا کے چھوڑی تائے اہلی اکبرہ دے بابا دل ڈرگی ائی آبازان دی نام بچڑا دل نہیں ڈرہ دے دابیاں نبیاں دی کتارے دیکھاں نبی آیا کھڑے جے اکی تے پتی بدی ائی جناب ایبراہیم آدھے خسین میں رونگا کھڑا اہلی اکبرہ دے میری کروٹ بدل بابا میں دے دھو آیا کھڑے جے ہاتھ تے پیر بنوائے جناب اسمائیل آدھے میں رونگا کھڑا اہلی اکبرہ دے دادہ اسمائیل مینہ آدھے مقام تے جنہ دے تم بازپاہ ہو گیا ہائی تم بچ گیا ہاں میں تے دے گلے تے چھوڑی تا زخم آئی تے دی ماں حاجرہ نٹھا آئی زمین تے دٹھی آئی تے مر گئی آئی اپنی ماں تا زفر نٹھا آئی میری ابھیری دو دے اور میری چار سالہ دی دروازے تے آئی جیڑی آدھے اکبر میں مہر لگی جی بابا نوکار چکری دے لاکے چکری میں مجلس پر تا پیا ہوں کہیں دے گھاریچ مجلس آئی یہ جی میں دروازہ ہے یہ بیٹھا کئی یہ دروازے دے پروں باہروں ممبر آئیں میں سنن دا بیٹھا ہے ایک زاکر نے ربائی بڑی اور بندے این ہی رو گن دن پتہ نہیں ربائی کو میں کتنے لیہاڑے رون دا رہی ہیں وہ ربائی پڑی یہ کیڑی میں کو ربائی یاد نہیں میں کندے لفظ یاد دن میں ان دا ترجمہ کر کے رسن دا پیا ہوں اوپے پڑھ دیں ربائی ابراہیم چھوڑی چلائی تے اکھی تو بٹی کھولی پتر بچ گیا تے دنبا زبا ہو گیا ابراہیم علیہ السلام تڑھ گئیں اب آزان دی اللہ سے میری قربانی قبول کوئی نہیں مالک فرمائے نہیں تیری قربانی قبول ہے اب آزان دی میدہ اللہ جب قربانی قبول ہے میرا پتر کیوں بچ گئے خالق دی اب آزان دی تیرے پتر دے بدے آتھوں کے غسین غتر ساگی ہے میں آکے جڑا کہیں دے پتر دے بدے آتھ برداشت نہ کرے داؤں دی تھی کبار جیریا دیے بابا میں کبار دی کہیں دے میں تاوکے جملے تے ہونا ہے ہاں تو تھکتا بے ایلی اکبار تے والا تھکان نئی نئی کوشش کر بے جھولی ودھا این شہید یا ڈو ماما ہوندی ان مجلس جڑے بندے روندے پے ہو وط میرے امام نے پھل پر چھاہت پائے وط حلا کے چھوڑی تے ایلی اکبار دے بابا وط کیوں چھوڑاوے میرا اماما دے میلالال جڑی برچتے کو لگیے میں اماما میں جان دے اندیت رہے نوکین سملے بھائی سملے اندیت رہے نوکین ہاں بابا جان فرمائے دے نہیں اگر میں برچی کڑھیں نہ تا تیرا جگر نالان دے اللہ درجات بلان کری میرا بابا نیا حسین شاہ صاحب اندہ جملہ پیا بردان اوہ فرمائے دے جنہ اماما کہے جو برچی کڑھیں نہ تا تیرا جگر نالان دے پیو دے قدمہ تیات رکھا دے ہڑ میں نے جگر دی کہی لوڑی آمان نے بابا نبی کھڑے دے دینی انہ کھڑا زا میں بطول دا بطرہ انہ کھڑا زا میں حسین جی جی بابا میں نوکر میں لگواریا کھا اوکھا جملہ بھئی مرہوم آگا حسین شیط سو سنے آوے آگا حسین بکھر والے آگا علی حسین صاحب تا چچا وہ جدہیں جملے تے آن دے ہیں ممبر ہٹا لین دے ہیں لیکن میں کدہ ہنجورت نہیں کی تی ہوتا بزرگہ ہیں اوہی تھا پورا منظر بھی کہن دے ہیں جملہ میں انہاں دا پیا پڑھ دا ایلی اکبرہ دے بابا برچی کڑھو میرے امامہ دے لال زور بڑا لگ رہے تو جمعانے میں تیرا بجڑا پیوار ایلی اکبرہ دے بابا برچی ہی میں نہ کھاڑ دیئے میں آنکھا کھاڑ ہنڈڑے جمعان بیٹے آوازان دیئے سونا بچڑا کی میں برچی کھڑا ایلی اکبرہ دے بابا سجدہ زانوں میری چاہتی دے رکھا یا علیکار کے برچی کھاڑ نبیان کو نزا میں ہو جائیں جی بابا میں نہ کر میں لکھواریا کھاں بس گھل ختم بھئی ہنڈ بلخصو جڑے جوان بیٹھے وے تو ساں خوشش کرے سو جو میرے دھیان کرے سو ماتمی ازادار میرے امام پھو تردو لٹھے سونا بچڑا جی بابا جان آوازان دے میرے لال میری مدد کر بابا میں کیا کرامن جو گا میرے امام آدے میرے لال تو میرے گل اچھ بہی پا میں تری کمر اچھ بہی پاوا کچھ کوشش تو کر کچھ میں کرام میں تکو خیمے گھر ونیا چلو ہکر ویت بھئی پڑی ونیا بڑا عرصہ پہلے میں پڑی تو وقتوں دے بعد میں گھٹ پڑی امام حسین پہلے انج نہیں چاہے پہلے انج چاہے کہ ان چاہ کے کچھ قدمت مان کیا دے نہیں انہیں چاہ سنگ دے حلی اکبرہ دے بابا انج کیوں نہیں میں چاہ سنگ دے فرمائن دیں تڑا چیرہ میرے سامنے تڑے چیرے دے موت دردیاں دیئے میرے سارو کھڑ پہ آوازان دیئے انہیں نا چہدہ میرے گلی چواں پا میرے جگ تو زونہ بچڑا حلی اکبر پہ گلی چواں پا دیئے ہیں ہی میں کر کے میرے ماما ہاں دے نال لائے ہی میں چاہ کے ٹرپین وڑ منظر بنائے بھئی دعا پیا کرے نا کہ پتر پیو دا جنازہ چاہے شلہ پیو پتر دا جنازہ نا چاہے کہ ان کر کے کری میں کربلا چاہیانے ہی کی قدمتے پتر دے نال بولینے ہی میں داڑی تے موسا دیکھ میرے نال بول میرے نال بول میرے نال گلہ کریں دا جول اکبر میری دید مو گئی ہے میں گراہ دی کھیندہ جول حلی اکبر چپ نہ کر تو چپ کریں میں نے کدم رکن لگویں حلی اکبر آدھے بابا جلدی نہ ٹرو شبیل جلدی تر دیں حلی اکبر آدھے بابا توانی مجبوری کے لیے اتنا جلدی کیوں ٹر دے ہو میں آدم ہو لے ترو متو جھان پو ہوتے میرے کاتل خوش و زین میرے امام ڈاڑی چھو گیا دے لال میری مجبوری ہے میں پھینڈ آلوازہ کر رہیا جڑے بندے میں کر کے رون دے پہ وہ جڑا پھینڈ نام آئے اوہے لے لی اکبر دے بابا پیچے گلے چھو چھت گئی ہے حقر مار کے آدھے بابا بھینی ہیٹ پیاریاں ہوں دیئے آدھے اوہ میں لی بھیڑائی جے کو ٹر دے اوٹھو تو آوازہ لیے بابا جیڑی آدھے ایمام ملن نہیں تیری جانتوں لتی جیڑی آدھے ایسے رے پاویں پھینڈ ضرور بناویں جی بابا میں نوکر میں لکوریاں کاؤں ہڑ جھوڑیے ودھائے جناب جڑے پندے روندے پہو میرے امام کو تر کو چھویاں دے ہی رنگ دے لال چھویاں دے ایلی اکبر بلے داندے بابا ہولے چھوڑو جڑا میرے امام نے پیدی کناہ تبور کی تھی ہے ایلی اکبر دا سر پیو دے مونڈے تو نہون لگیا ہے میرے امام نے پتر کو مٹی تے سمائے سار دے تو اماما لہائے ہکر مار کے رو رو کے کھڑے آدھے نے جنہ ملنا ہے میرے اوہ اکبر دونے جلدی جلدی آؤ ورمینن نئی مجدہ جی بابا میں نوکر میں لکھور یکھاں میں رو کی ماسترینن جو میں آخر جملے تک نونچونیاں امام جڑا حق کل ماری ہے ساری بیمیوں باہلیے تو ریئے جے کو مسلح تے دائیاں گھر میں دیں ساری بیمیوں دیئے کو باہلی تنڈیاں دیئے رو رو کیا دیئے تو آدھا ہاں میں تیڑا جنازہ راتی جیس بیمی آدھے تو آدھا میں تے کو ڈانی نال دفن کرے بیمی آدھے تو نظر لگ گئے یہی اوہ میدہ جگ تو سونہ بچڑا اوہ ماروے دیئے نو ماما جہنے دیئے لاندے مار تھاگ گئے ہو تھاگ گئے ہو نا جی بابا میں نوکر میں لکھور یکھاں جی میں بیمی توڑ دیاں دے ہیں ہی میں توڑ دیاں دے ہیں بیمی جرے قدم رکھائے سر قدم نہیں رکھے جناب فیضہ دی کاندے پہ چھو چھپ گئی ہے دیا دیئے ماما مرونجی بیندی کیوں میں حکل مار کیا دیئے ماما علی اکبر کون زیفہ کہوں نے میرا امام رو رو کے کھڑے آدھے ل میں خسینہ اور میری ڈاڑی سفائے ٹھک گئے ہو اور آج کا لیلی لمبے مسائف نہیں سوڑے میں تو سو آدھی تھی گئے تھوڑے ٹائم دے تیوہ تو محروں میں تیدی ہیوی ہکو بچ گئے ہون تو حسرت مٹا گئے نو کل ختم بھئی اس میں ایک دا تھوڑا آواز بتانا جڑے بندے روندے پہو جڑا بی بی کو پتہ لگے جو مینا بھیرا آئے بی بی آوکی توری بھیرا دیکھو اللہی ماتمی ازادار ہو ساری ہم بی بیاں چگر دو حال آپ ہے جڑا میں وین پڑا مومنہ کو تکلیف دیندارا نا کیڑی جتنے ماتمیوں ہاتھ بلند کرو الحمدللہ سارے ماتمی حسینی ہووے تے ماتمی نہ ہووے میں منہ دیگے یہ وکری گالے ماتم دے درجے اپنے اپنے ہوں گے جڑا زنجیر چلائیں دے چاکو چلائیں دے وہ ماتمی ہوں دے جڑا سائر تے کھڑ کے یہ جو ہکا تنال ماتم کرے ہوں دا اووی ماتمی ہے یہ تو سنجیویں آپ ہولے ہو لے کریں دے بیٹھے ماتم یہ بھی تو دے ماتمی اچنا آپ یہ لکھیں دے جڑے ہلکے دے ماتمیوں ہلکے جکڑ کے ماتمی ہمیں دو ہتھا نال ماتم اکبر دیلہ اچھتے بی بیا پتھرانا ہال ماتم کوئی بی بی رو رو کے آدھی ائی برباد مدینہ کوئی آدھی ائی ہائے جوانی بس مکہدہ بھئی جی بابا میں نوکر میں لکھا جی بس مکہدہ میں نوکر شاہلہ دلیا بھی غمج کریں ہائے نہ کریں اچھا چلو اگلا بین پڑھا اگلا بین پڑھا چھیکے اچھا بابا جنے بندے روندے پہو ساری امی بھی آئی ہیں ہکا ماں نہیں آئی میں وط بھی آدھا ساری امی بھی آئی ہیں ہکا ماں نہیں آئی بولو نراز آئی ایوین حافظ محمد علی بروچ انہاں وہاں دو پڑھ دا رانا جو اوندے روح کوئی سواب ملے بولو نراز آئی اللہ دوائے نراز نئی رانا ہی لبدا کیمے لئے ہی پاسے حت مرے دیئے کیمے لئے ہی پاسے حق کل مار کیا دیئے دائی اللہ دے نا دے نصاب کوئی خبر ہوئی میں نے اکبر دی میں کو ڈاز جا فضا دائی او میں کو تار خیمینا جنازہ جا نہیں آمینا جنازہ جا نہیں آمینا چھوڑ تو سنسو چیندے پیو سو میں تا شہادت کھڑا پڑ دا تے سیرے کیوں آورین اوندی وجہ کیا ہے میں دعا پیا کرے نا شلکے ماد جوان بچنا نمرے جدہ جوان مرون یہ غصول کا فن ملوے نائے خسول کا فن دے باد ماں سہرہ پہن دیئے بیڑی کا فن دے نال گانڈ دے دیئے نا پلو بنے دیئے رشتے داروں کو آدینی کو آکو میں نے نال بولے او میں کو پلو بڑھا لی اے اہلی اکبر دا سہرہ اے اہلی اکبر دا گانہ جتنے بندے رون دے پیو میں ڈٹھے کئی جہیں دے جدہ جی بسم لا میں نا کر جدہ گانہ ہوئے تے سہرہ ہوئے میں کو مولادی کا سہرہ تے گانہ ہوگئے اے پہلا بن رہے جہیں دا کفان دا لے اے جہیں دی بھیڑا دیئے اے میں کو جادی دے آواز دیت نہ بھولاویں او بھیر صدا گناو بے جنازہ آگے میں آدھے رہاں دا ہوتا بہو 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 یہ تھوڑی جگہ دو آئے 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 اگے میں یہ قرآنی کیتا عجبیر صاحب رسن شاہ صاحب اٹھا چھو بھی لالے انہوں نے کوئی حکم لیتا ہے لیکن توسا حکم نہیں لیتا لیکن میں اوہ کوشش پیا کرے جنازہ بنا مت کرے انہوں نے اتھا قرآن انہوں نے جڑی گل میں کوہ کی میں اوہ پیا کرے اور پوزیشن کیا ہے منظر بڑھاؤ یہ پوزیشن ہی میں ہے جنازہ پیا ہوں دے تے بندے سارے انتظارت بٹھیں سارے وارس انہیں ہیں نا حضرات 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 سنگی لو حسین دے سوڑے پوتر دے جنازہ تیارے جنہیں شریق دیوڑے جلدیا وہ بطور دے پوتر کو لوٹ پہ گئی انہوں نے لئے اکبر دیا مائیے حقل مار کیا دیا سہرات آ جایا مہتا مکایا اکبر دے سینے تو ذرا حد کو چاچا انہوں نے دیکھ رو کیا دیا میں حاملے تھا تو برچی کر گین اپنی نے جھڑ دی تا غازی تو سارے چا جتنے بندے روندے پہو چار سالان دی بچی دیوال کھلے ہوئے رو رو کے ودیا دیے امہ کالے کپڑے میں کوپ باو چا میڈا بھیر مر گے میڈے در لہو چا جنہیں بندے روندے پہو یو جی گل کیتی ہے جو کر پھلاو دی زمین حلی ہے رو رو کے ودیا دیے ونی کوئی مدین ماتن حسین ونی کوئی مدین ونی کوئی مدین انہیں کھڑی کو آنکھیں تینا ویر مر گے تا گھالا ماتن حسین ونی کوئی مدین عبنی کوئی مدین عبنی کوئی مدین عبنی کوئی مدین نکھڑی کو آنکھیں تدہ ویر مر گے رو رو کے گھڑیاں دیئے بنی کوئی مدینے نکڑی تو آکے تیدا ویر مر گئے بچے گھڑیاں